ہیلو ایوریون سواغت آپ کا ہمارے چینل پر آج ہم بات کریں گے کیسے ٹاپک کے بارے میں جو کہ ہم میں سے ادھیکانس کے جیون کا حصہ بن چکا ہے کمپیٹیزن کہ آپ نے کبھی خود کو دوسروں سے تلنا کرتے پایا ہے کیا آپ اپنے جیون کی خوشیوں اور سنتوش کو دوسروں کی اپلبدیوں کے ساتھ دولتے ہیں یا دی ہاں تو آپ اکیرے نہیں ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ تلنا آپ کو کہاں لے جا رہی ہیں پوشو کہتے ہیں تلنا کرنا ایک وشیڈی عادت ہے جو ہمارے من کو بیچین اور دکھی کر دیتی ہے پوشو کہتے ہیں کہ ہر وقتی اپنے آپ میں عادیت ہی ہے ہم سب کی یاطرہ الگ ہے ہماری پرستیتیاں الگ ہیں اور ہمارے انوبھوں بھی الگ ہیں پھر بھی ہم اپنے آپ کو لگتار دوسروں سے تلنا کر رہے میں لگے رہتے ہیں تلنا کے دو پرناہ ہوتے ہیں یا تو آپ خود کو دوسروں سے بہتر مانتے ہیں اور اینکار سے بھر جاتے ہیں یا پھر آپ خود کو دوسروں سے کم سمجھتے ہیں اور ہین بھاونہ میں ڈوب جاتے ہیں اور یہ دونوں ہی استیتیاں ہمارے مانسک اور بھاونہ اتمک سنتولن کے لیے بہت ہی آنگاہ رکھیں پوشو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جیون کو ایک اتصال کی طرح جینا چاہیے جب ہم خود کی تلنا دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں تب ہم اپنے جیون کے انوکھے پن کا آنت لے سکتے ہیں ہمیں اپنی یوگیتہ اور کمیوں کو سویکارنا چاہیے اور بینہ کسی تلنا کے اپنے جیون کو پوری طرح سے جینا چاہیے پوشو کہتے ہیں تلنا کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے ہمارے بہتر کی آسورکشہ جب ہم اپنے جیون سے سنتوش نہیں ہوتے تب ہم دوسروں کی اور دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ہے جو ہمیں چاہیے ادھارن کے طور پر توسن میڈیا پر آپ اکثر لوگوں کو اپنی سب سے اچھی تصویریں اور اپلپ دیا شیئر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم ان تصویروں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ہماری جندگی کتنی سیمپل ہیں اور یہ لوگ لگزیریس لائف جی رہی ہیں پر ان کے پیچھے کی سچائی کیا ہے آپ کو اس کا انداجہ بھی نہیں ہوتا اور تلنا کھیول دو پیونام ہوتے ہیں یا تو ہم اکثر اپنے آپ کو دوسروں سے کم آگتے ہیں اور ہین باونہ سے گر جاتے ہیں یا پھر خود کو ان سے بہتر مان کر انگ اینکار میں بھر جاتے ہیں اور تلنا سے باہر آنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے شکریتی شویکار کرنا جب آپ خود کو پوری طرح سے شویکار دے ہیں تب ہی آپ جیون کا واسطہی کا اند لے سکتے ہیں پوشو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیماؤں اور یوگتاؤں کو سمجھ کر انہیں پیار کرنا چاہیے آپ کو مکت کر سکتی ہے پوشو کہتے ہیں جب ہم تلنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے جیون کو صحیح معنی میں جینا شروع کرتے ہیں اور ہم اپنے ورطمان میں رہ سکتے ہیں اور اپنی کشیوں کا اند لے سکتے ہیں جیون کو ایک کھیل کی طرح دیکھیں جہاں ہر کوئی اپنی یادترہ پر ہے کسی اور کی سفلتہ کو دیکھ کر آپ کو جلن محسوس نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ سوچئے کہ آپ کی یادترہ بھی اتنے ہی خاص ہے تو دوستو آج سے ہی تلنا کی عادت کو دیا گئے جیون کو ویسے ہی اپنائیے جیسا ہوا ہے دوسروں کی سفلتہ یا جیون سے خود کو نہ جوڑیں کیونکہ جب آپ تلنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہی آپ اپنے جیون کو سچی خوشی اور سنتوز کے ساتھ جی پائیں گے تو یہ تھے ہوشو کے ویچار کہ کیسے ہم تلنا کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور اپنے جیون کو آنند میں طریقے سے جی سکتے ہیں ہوئی تھا آپ کو ویڈیو بسند آیا ہوگا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کو اوشو کے ڈسکورس سننے چاہیے ہر ایک ویشے پہ اوشو نے کہا ہے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں پر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا ہندی میں سننا چاہتے ہیں تو اوشو ورلڈ نام کی ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ فری میں پڑھ سکتے ہیں فری میں ان کے ڈسکورس سن سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم اوشو سے جوڑے ویچاروں کو آپ کے ساتھ ساجہ کرتے رہیں گے دن نواد